چلیے اختلاف کو اس نہج کے اوپر لے کے جا رہے ہیں اور انہی علماء کے پاس جب آپ جا کے چندہ انہوں نے کبھی کسی چندہ باکس کے بار لکھا ہے کہ یہاں دوسرے فرقے کا بندہ پیسے نہیں ڈال سکتا مسجد میں دیکھنا چاہیے یا آپ چٹ کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا مسئلہ کون سا ہے چیک کرنا ہے آپ دس لاکھ رفعے لے کے چلے جائیں ساروں کی توعید اور اس کے رسول باہر آ جائے گا صحابہ اکرام علیہ مدوان کا اٹیچوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام خلیفہ ثالث کا فتوہ موجود ہے سکس نائنٹی فائیو نمبر ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق سید بخاری میں کہ ان کے پاس کچھ اصحاب آتے ہیں جب ان کو باغیوں نے محصور کر دیا ان کے گھر میں اور مسجد نبوی تک پہنچنے پر پروندی لگا دی مسجد نبوی پر انہوں نے قبضہ کر لیا اپنا امام وہاں پہ کھڑا کر دیا تو لوگوں نے آ کے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں یعنی آپ ہمارے پولٹیکل امام بھی ہیں اور مسجد کے امام بھی ہیں یہ تو آج کل ہوتا ہے کہ امام مسجد لادہ ہوتا ہے اور وہ لیڈر لادہ ہوتا ہے جبکہ مسجد کے اوپر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے اور وہ ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں خدشہ ہے کہ ہم اس کے بیچھے نماز پڑھ کے گھنگاری نہ ہو جائیں تو سیدنا عثمان جو سب سے زیادہ ایفیکٹی تھے اس کی وجہ سے محصور وہ ہوئے ہوئے تھے تکلیف وہ گزار رہے تھے تو ان کو تو فور گزار نکال رہی تھا ہاں جی بالکل نمازہ نہ پڑھوی نہ بیچھے تو انہوں نے کہا نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو یعنی سب سے زیادہ جس شخص کی خلافہ سٹیک پہ لگی ہے جس کی آپ سمجھ لیں جو ہے وہ عزت سٹیک کے اوپر لگی رہی ہے جان سٹیک کے اوپر لگی ہے وہ گڑ جیسٹر دے رہا ہے کہ یہ ہے میرے مخالف ہیں لیکن مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہ خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کر کے بدتی ہوئے ہیں لیکن نماز ہوگی ان کے پیچھے آپ لوگ ہوتے تو آپ عزت عثمان سے اختلاف کرتے کہ سر آپ یہ کہے کہ نہ نماز ہوگی اور نہ آندہ قربانی میں ان کا حصہ ڈالا جائے بیچ میں یہ ہی کہنا تھا آپ نے اچھا امام بخاری نے اس میں باپ پتا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم یعنی امام بخاری نے رزل نکالا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز ہو جائے گی یہ صحابہ کرام کا اٹیچوڈ ہے اس سے سٹپ آگے چلے جائیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنوالکبرہ البیحکی میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل امریک کے مطابق فائیو زیرو ڈبل ایٹ اثر ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آئے گی ہم ان کی ازان کا بھی جواب دیں گے اور ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے خوارج وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیث ہیں کہ وہ دین سے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر شکار سے آر پار ہوتا ہے اور اس کے اوپر خون کا اثر بھی نہ رہے ایسا تیر اس طرح خوارج اسلام میں سے داخل ہو کے نکل جائیں گے لیکن صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کے واضح فرامین کی بھی تعویل کی خوارج کو کافر نہیں کہا نکلنے سے مراد انہوں نے کہا کہ امت کی مین سٹریم کو چھوڑ کے وہ الگ ہوئے حالانکہ ان کے پاس دلیل موجود تھی نبی علیہ السلام کی حدیث اور اس سے بھی بڑھ کر جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا اگر وہ کافر نہ ہوا خوارج تو اعلانی طور پر صحابہ کو کافر کہتے تھے اس کے باوجود صحابہ اکرام اس کو دلیل تو بنا سکتے تھے کہ چونکہ ہمیں کافر کہتے ہیں اور ہم تو ہیں صحابہ لہٰذا یہ کافر ہو گئے تو آپ چودہ سو سال بعد جن باتوں کے اوپر جھگڑ رہے ہیں صحابہ اکرام کی عصمت کے نام کے اوپر آپ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر کفر و شرک کے فتوے لگا رہے ہیں وہ صحابہ جب زندہ تھے ان کے موں کے اوپر جن لوگوں نے ان کو کافر کہنا صحابہ نے تو ان کو بھی کافر نہیں کہا لہٰذا یہ جتنے بھی مقادبے فکر ہیں اہل سنت کے جتنے بھی مقادبے فکر ہیں ہنفی شافعی مالکی ہنبلی یا بریلوی دوبندی اہل دیس یا اہل تشیعہ میں بھی اثناشری ہوں زیادیاں ہوں یہ سب کے سب مسلمان ہیں اپنی تمام تر گمراہیوں کے باوجود آپ ان سے علمی اختلاف رکھیں ان کے بیچے نمازیں پڑھیں ان کے ساتھ نکاح والے معاملات کریں اہل کتاب جتنا تو کم اس کے ان کو درجہ دیں اور یہ سارے معاملات لے کے چلیں البتہ جو مسلمانوں نے اجماع کے ساتھ جن مقادبے فکر کو اسلام سے نکالا ہے جیسا کہ اہل سنت میں سے ایک ٹوٹاوہ گروہ ہے قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کو بھی چاہیے ان کو احمدی نہ کہا کریں یہ احمدی نہیں ہے یہ قادیانی ہے تو ویسے بھی اس کا نام غلام احمد قادیانی تھا احمد قادیانی تو نہیں تھا اس کے ماں باپ نے تو اس کو نبی الاسلام کے غلام کے طور پر رکھا تھا وہ کیا پتا تھا کہ چیز بن کے نکلے گی تو قادیانی اہل سنت میں سے ٹوٹا ہوا ایک فرق ہے جس کی تکفیر پاکستان میں آئین کے اندر شامل ہو چکی ہے یہ کافر ہے کیونکہ انہوں نے بہت بڑا اختلاف کی دوسرا اہل تشیعوں کا ایک آف شوٹ ہے یہ تو سب کانٹیننٹ میں پائے جاتے ہیں قادیانی بریلوی دیوبندی اہل دیز شیعہ یہاں کے انڈیا پاکستان مغلہ دیش کے ان سے متاثرین ہیں شام کے اندر ایک اہل تشیعوں کا گروہ ہے نسیریہ جس کی اب کچھ یعنی یہاں پہ بھی ان کی شیطنت پھیلنا شروع ہوگی ہے جو سیدن علی کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں علی اللہ کہتے ہیں نعوذ باللہ آئیمہ علی بیعت کے نام لیتے ہیں تو حسین جللہ جلالہ نعوذ باللہ تو یہ سیدھے سیدھے کافر ہیں ان کو تشیعہ علماء نے خود کافر ڈیکلئر کیا تو یہ نسیریہ یہ والے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ مسحوق سے ہی کہہ سکتے ہیں باقی جو ہیں وہ مسلمانی ہیں آپ مولویوں کے فتووں کو چھوڑیں آپ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فتاوہ کے اوپر چلیں